السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو آپ کو پتا ہی ہے کہ اگلے مہینے 12 فروری 2023 کو رام لیلہ میدان میں ایک پروگرام ہے جو جمعیت کے تحت ہو رہا ہے اور دو جمعیتیں ہیں ایک مولانا عرشد مدنی صاحب کی ایک مولانا محمود مدنی صاحب کی تو یہ پروگرام مولانا محمود صاحب کی جمعیت والا ہو رہا ہے تو دوستو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس پروگرام کو لے کر کے شوشل میڈیا کے اوپر ایک طریقے سے بائی کارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ سکرین کے اوپر جو میں نے فوٹو لگایا ہے اس کے اوپر بھی آپ کٹ کا نشان دیکھ رہے ہوں گے تو پوری بات کیا ہے میں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں آپ لاشت تک ہمارے ساتھ میں بنے رہیں اس کے بعد جو بھی آپ کو لگے آپ اپنے کمنٹ نیچے ضرور کریں تو دوستو میں آپ کو ایک تحریر سنانے جا رہا ہوں جو فیس بک کے اوپر اس وقت گردش کر رہی ہے اس تحریر کو سنیے اس کے بعد آپ کو جو کچھ بھی لگے آپ نیچے کمنٹ ضرور کریں اور اپنی رائے ضرور رکھیں دوستو اس تحریر کے اندر لکھا ہوا ہے اس پروگرام کے سلسلے میں جتنے جلسے قومی اگجہتی کے بڑے بڑے پروگرام اور کانفرنس ہندوستان میں ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک میں نہیں ہوتے کیا وجہ ہے کہ اچھے نتائج برامد نہیں ہوتے اور خاطرخواہ کامیابی نہیں ملتی انصاف کے لئے اپنی صفوں میں اتحاد ضروری ہے ظاہر ہے کہ جسموں کے اکھٹا کرنے سے اتحاد و اتفاق کا قیام ناممکن ہے محبت و الفت اور اتحاد و اتفاق کا تعلق دلوں سے ہے لہٰذا جسموں کو اکھٹا کرنے کے بجائے آپ دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں فاتح قلب بنیں زمانہ آپ کے سامنے ہوگا پھر آپ جدھر چاہیں ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں حالات و ماحول کے دھارے بدلنے کے لئے دلوں پر حاکم بننا ضروری ہے وہ ادائے دل بری ہو کی نوائے آشکانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہ فاتح زمانہ دوستو آپ نے تحریر بھی سن لی یہ اس پروگرام کا فوٹو لگا کر کے شوشل میڈیا کے اوپر اس وقت قہر برپا ہے لوگ ترہ ترہ کے کمنٹ کر رہے ہیں اور میں آپ حضرات کو کچھ کمنٹ بھی سنا دیتا ہوں کہ اس کے بارے میں ایک محمد عرشت صاحب ہیں وہ اپنا کمنٹ لکھتے ہیں اتحاد ہو جائے تو پروبلم ہو جائے گا ہم تنظیم والوں کی روٹی نائتفاقی پر چلتی ہے اسی طریقے سے ایک اور صاحب لکھتے ہیں ابو حامیز زیا ندوی تحریر جس کی بھی رہے پربات میں دم ہے اسی طریقے سے ایک صاحب مجیب الرحمان گازی کمنٹ کرتے ہیں اسی پوسٹ کے اوپر تمہاری سوچ گلتی کر رہی ہیں تم نے کتنے افراد کی جماعتیں تیار کی ہیں دل کی محنتوں سے بتائیں خالی دیں گے مار رہے ہو اسی طریقے سے ایم ڈی انس لکھتے ہیں آہ کتنے احمق ہیں آپ ظاہر میں اتحاد نہیں ہوگا تو باطن میں کیسے ہو سکتا ہے جب مجموعہ اجسام ہوگا تبھی تو باہم ربط قلب ہوگا یا گھر بیٹھے بٹھائے ہو جائے گا آپ اکل و شعور کے نا کھن لو اسی طریقے سے ایک یوزر ہیں ادنان سبی صاحب وہ اس پوسٹ کے کمنٹ میں لکھتے ہیں آپ لوگوں سے یہ التماز ہے کہ آپ لوگ باہم ہو جاؤ اور اکھٹے ہو جاؤ عوام کے اندر بعد میں اتفاق خود بخود ہو جائے گا جب ہم لوگ ابھی اتفاق نہیں کر رہے ہیں آپس میں تو عوام میں کہاں سے اتفاق ہو جائے گا اسی طریقے سے عبدالمنان سٹوڈنٹ آف دارلوم دیوبند لکھتے ہیں برباد گلشتہ کرنے کو ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاکھ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلشتہ کیا ہوگا شیر پرانا تو ضرور ہے لیکن مثال ممثل لہو کے این معافق ہے برادرم دوستو یہ چند کمنٹ بھی لوگوں نے اپنے اعتبار سے کیے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا معاملہ جو میں نے آپ حضرات کو بھی پڑھ کر کے سنایا تو دوستو اب آپ کی کیا آرہا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور یہ پوشٹ آپ کو کیسی لگی آپ اس سے اتفاق رکھنے یا اتفاق نہیں رکھتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں ایٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ